دور بھاگنا چاہتی ہو مجھ سے مقابل کے سوال پر ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی وہ گردن کو مصبت میں ہلا گئی تھی لفظ تو جیسے اس کے موں میں ہی دم توڑ گئے تھے چلو تمہیں موقع دیا جتنا بھاگ سکتی ہو بھاگو میں یا میرے بندوں میں سے تمہیں کوئی نہیں روکے گا مقابل کے لہجے میں سنجیدگی محسوس کرتی وہ اپنی آزادی کا سوچ کر مسکرائی تھی اس کو یوں مسکراتے دیکھ کر ارتضا کو اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا مشکل عمل لگا تھا مشکل ترین عمل لگا تھا اگر تم بھاگتے ہوئے کہیں پر بھی تھک کر رک گئی تو میرے بندے تمہیں دھر لیں گے اور پھر تمہیں ہتھیار ڈالنے ہوں گے میرے پاس واپس آنا ہوگا تمہیں کبھی نہ جانے کے لیے ایک پل میں اس کے معصوم چہرے پر مسکرات کی جگہ درنے لے لی اب بھی تو بھاگ سکتی ہوں بمشکل ارتضا کے در سے وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تو میں نے کب منع کیا ہے ابھی بھی تم بھاگ سکتی ہو راہ کھل گئی ہے تمہاری جاؤ اسے جانے کی اجازت مقابل کسی زبط سے دے رہا تھا اور یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس نے کیوں اس کو ایسی اجازت دی تھی اس کے سامنے سے ہٹتا ہوا وہ سائٹ پر کھڑا ہوا سامنے کھلے دروازے کو دیکھتی ہوئی وہ ایک نظر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑے مقابل کے سنجیدہ چہرے پر ڈالتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی جب مقابل کے آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے مگر ارتضا کے الفاظ کو آڑے نہ لاتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بھاگی تھی آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے وہ اسے جاتے دیکھ کر کرپ سے مسکر آیا تھا سرکار سائن وہ لام رسول کی بات سنے بغیر وہ کال کاٹ گیا تھا ڈلدے سورت کے سائے میں وہ سنسان راہوں پر اندھا دھند بھاگتی ہوئی اپنے پیچھے کسی کو بھی نہ آتے دیکھ کر ہلکی رفتار سے بھاگی تھی طویل مسافت تیہ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں رکھی تھی ارتضا کی بات یاد کر کے سائن بی بی ابھی تک بھاگ رہی ہیں ڈرائیونگ کرتے گارڈ نے اسے آگاہ کیا تھا جتنا بھاگ سکتی ہے بھاگنے دو بس تم اسے فالو کرتے رہو آخر کہیں نہ کہیں تو تھک کر رکے گی نا بیک سیٹ کی ٹیک پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کرتا ہوا خود کو پرسکون رکھنے کی صحیح کر رہا تھا کافی دیر بعد بھی اپنے پیچھے کسی کو نہ آتا دیکھ کر وہ تھک کر فٹ پات پر لگے گھنے درک سے ٹیک لگاتی ہوئی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی پھر اچانک فضاء میں اڑتے پیٹرول کے دھوئے کی سمیل محسوس کرتی ارد گرد گاڑیوں کی ٹائروں کی چرچرہ ہٹ کانوں کو چیرتی ہوئی سنائی دی دونوں آنکھیں واہ کرتی ہوئی وہ سامنے کانوں میں بلو ٹوٹ اور ہاتھوں میں گن لیے اس پر تانے بلیک کلر کی پینٹ شرٹ میں کھڑے ایک جیسی ڈریسنگ میں گارڈز کو دیکھ کر ڈر سی گئی تھی سامنے گارڈیوں کی کتار کو چیرتا ہوا اشارے سے گارڈز کو دور کرتا وہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تمسکرانہ انداز میں مسکر آیا تھا مقابل اور اس کے اور اپنے بیچ کے فاصلے کو مٹا کر آتے ہوئے اسے دیکھ کر اسے اپنی بیبسی پر رونا آ رہا تھا لیکن وہ رونا پا رہی تھی بہت تیز بھاگتی ہو ویسے وہ ماہین کے این سامنے رکا تھا بھاگنے کا شوک پورا ہو گیا میری بیگم کا یا ابھی اور بھی بھاگنے کا ارادہ ہے تمسکر سے پوچھتا وہ دو زانوز کے سامنے بیٹھا تھا ارتضا کی بات پر وہ آنکھیں بند کر گئی تھی جیسے آنکھیں کھولنے پر ارتضا سامنے نہیں ہوگا بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے کبوتر بچتا نہیں ہے اپنی آنکھیں کھول لو ارتضا سے وہ خوف زدہ ہوئی تھی زمانہ مشہور سنگ دل تھا میں اور تیرے عشق نے مجھے خاکستر کر دیا چلے اب شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہے گارڈ کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتا وہ آم سے انداز میں وہ بولا نام آنکھوں سے ارتضا کو دیکھتی وہ کھڑی ہوئی تھی تم پچھتا ہوگے تمہیں گھر چھوڑ کر آنے کے بجائے مجھے تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے کر چلنا چاہیے اس لیے ارتضا کو تاثر سے دیکھتے ہوئے وقت اپنے درد سے پھٹتے سر کو تھام گئی تھی پچھتانے کے دن تو میرے آج سے شروع ہو گئے ہیں مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے جسے محبت کرنے والوں کی قدر ہی نہیں اب لگتا ہے ساری زندگی تمہارے ہاتھوں خوار ہونا ہے مجھے ماہین کو مسکرا کر دیکھتا وہ آس پاند پر غروب ہوتے سورج کی سرخی پھیلی دیکھ کر وہ فقط سوچ ہی سکا تھا کہاں رہ گئے تھے تم حیدر سے ملتے ہی دلاور شاہ نے فکر سے اس سے پوچھا تھا کہیں نہیں بابا بس شہر کی سرط کے قریب ہی کوئی لڑکی گاڑی کے سامنے ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی بس اس لیے آنے میں دیر ہو گئی حیدر نے سب بتانے میں ہی آفیت جانی تھی اگر وہ نہ بھی بتاتا تو راشد سے وہ سب کچھ پوچھ لیتے اور وہ بہ آسانی سب سچ سچ بتا دیتا آتے ہی آپ نے عدالت لگا دیا میرے بچے کے سامنے سائیں شکوا کرتی ہو شاہدہ بیگم حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھی تھی میں نے تمہارے بتانے سے پہلے تمہارے دل کی خواہش کو پورا کر دیا ہے حیدی سرگوشیان نے انداز میں وہ بولتی ہوئی حیاء کو سوچ کر مسکرائی تھی کیا مطلب کیا مطلب ناسمجی میں وہ مسکرائی تھا مطلب میں نے تمہارا اور حیاء کا رشتہ تیہ کر دیا ہے حیرانگی سے شاہدہ بیگم کو وہ دیکھنے لگا تھا اور یہ ہی نہیں شاہ کے ولیمے پر تمہاری اور حیاء کی منگنی فکس کر دی ہے بینا حیدر کے تاثرات دیکھے وہ بولے جا رہی تھی ماں پر حیاء اور اپنی منگنی کا سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا اس نے تو کبھی بھی حیاء کے بارے میں ایسے سوچا ہی نہیں تھا شادی تو دور کی بات تھی ہاں میری جان ماں ہوں نا تو اپنے بچے کے دل کا حال کیسے نہیں سمجھوں گی حیدر کے معاملے میں وہ غلط ثابت ہوئی تھی حیاء جانتی ہے بہ مشکل وہ پوچھ سکا تھا آئی ہوئی ہے تم سے ملنے اور سے محبت کرتا ہوں اور وہ ضرور سمجھے گی حیاء کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر وہ پور امید ہوا تھا حیدر بھائی کیا ہوا آپ کا موں کیوں لٹکا ہوا ہے حیدر کے شوق چہرے غور سے دیکھتی ہوئی رائمہ نے اس تفسار کیا کچھ نہیں بس تھکان ہو رہی ہے بینا حیاء پر نظر دالے سر کو انگلیوں سے دباتا وہ سوفے پر گراتا کیسا رہا سفر پہلے کی طرح وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی اچھا تھا سرد لہجے میں جواب دے کر وہ اپنے آنکھیں مون دے سوفے کی پوش پر سر رک گیا تھا بس اچھا مجھے تو لگا تمہیں بہت مزہ آیا ہوگا حیدر کے مقتصر سرد سے جواب پر وہ خود سے بات بڑھانے کے لئے بولی رائمہ بیٹا شاہ کے نکاح کی فوٹوز تو دکھاؤ کل تو دیکھ ہی نہ سکا اگر تم اسی وقت فلائٹ نہ لے لیتے تو سکائپ کے ذریعے نکاح میں شامل ہو جاتے شاہدہ بیگم کی آواز سے ان کی خوشی کا اندازہ لگاتا ہوا وہ مبہم سا مسکر آیا تھا جبکہ اس کے ساتھ بیٹھے دلاور شاک کڑے تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھے تھے سجائے بیٹھے تھے حیاء تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ رائمہ کے ساتھ بیٹھتی ہوئی وہ حیدر کا اپنے ساتھ سرد لہجے کا سوچ کر اداس ہوئی تھی کچھ پر سکون ہوتا ہوا وہ ارتضاء کی فوٹوز دیکھ کر مسکر آیا تھا جبکہ اس کے سامنے بیٹھی ہیا اسے یوں مسکراتے دیکھ کر کوئی کوئی محسوس ہو رہی تھی اور یہ ہے تمہاری بھابی اور شاہ کی بیوی ماہین ارتضاء شاہ تجسس میں شاہدہ کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکر آیا کہاں خبر تھی کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگنے والا ہے مگر اگلے ہی پل ماہین کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھہری تھی ذہن ماؤف جسم ساکت اور آساب ڈھیلے پڑے تھے جیسے اچانک سے ساتوں آسمان اس کے سر پر آنگ گرے تھے لمحہ با لمحہ ایک مسئبت کیا ہوا حیدر کیسی لگی بھابی اپنی قسمت کی بے وفائی پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں کیا ہوا حیدر کیسی لگی بھابی شاہدہ بیگم اسے خاموش دے کر پوچھ بیٹھی وہیں پر ہیا حیرانگی سے حیدر کے چیرے پر آتے جاتے مختلف رنگ دیکھتی ہوئی پریشان ہوئی تھی کچھ توقف کے بعد گہرا سانس بڑھتا ہوا وہ رکا تھا کیا ہو رہا ہے حیدر اسے لمبے سانس بڑھتے دیکھ کر شاہدہ بیگم کے ساتھ دلاور شاہ بھی پریشان ہوئے یہاں کی ہوا میں آلودگی ہے نا بس اس لیے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تھوڑی گرے بان کے بٹن کھولتا ہوا وہ اپنے سینے کو ہاتھ سے مسل کر اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھوڑی دیر میں شاور لے کر آرام کر لیتا ہوں پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے حیدر کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر حیاء پریشان ہوئی تھی خالہ جانے میں پھر آ جاؤں گی حیدر کی حالت دیکھ کر اس کا دل تو نہیں تھا جانے کا مگر ماہین کا خیال آتے ہیں فیلحال وہ وہاں سے جانے کا سوچ گئی ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا حیاء کہ افسردہ چہرے کو دیکھ کر وہ فقط اتنا کہہ سکی تھی خدا حافظ وہ کہہ کر چلی گئی بے جان قدموں سے چلتا ہوا وہ اپنے کمرے تک آیا تھا دروازہ لوک کرتا ہوا وہیں دروازے کے پاس فرش پر بیٹھتا چلا گیا کیا سے کیا سوچ چکا تھا وہ ماہین کو لے کر آج ماہین کو دیکھ کر اسے انجانی خوشی محسوس ہو رہی تھی اپنے بالوں کو نوچتا ہوا اپنے ضبط کردہ آنسوں کے بند توڑ گیا کیا یہی وجہ تھی جو وہ جب جب ماہین کو دیکھتا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں خود بخود آجزی میں جھک جاتی تھی کیا یہ وجہ تھی کہ وہ جب بھی اس سے ملی اس سے طویل ملاقات ہی نہ ہو سکی کیونکہ وہ ارتضاء بھائی کے نصیب میں تھی تو مجھے کیوں ہوئی اس سے محبت کیوں اللہ پاک میرے دل میں ماہین کے لئے محبت کیوں پیدا کی آپ نے اور وہ حیاء وہ تو معصوم ہے میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا انکار کر کے اس کا دل بھی نہیں توڑ سکتا کہاں لا کھڑا کیا ہے آپ نے مجھے ایک طرف اپنے ہی بھائی کی منحقوحہ کی محبت میں گرفتار ہو کر گناہ کر بیٹھا ہوں اور دوسری طرف اس معصوم سے منگنی توڑ کر اس کا دل توڑنا اس کی خوشیاں چھیننا عجیب کشم کشمے گھرا اپنے آسوں کو بے دردی سے صاف کرتا ہوا وہ شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا تھا آ گیا کچھ دنوں کا گھر آپ کا پورے سفر میں دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو مخاطف نہیں کیا تھا آرام سے غصے سے سیڈ بیل کو کھولتی ماہین کو دیکھ کرنا چاہتے ہوئے بھی وہ بولا تھا خون خوار نظروں سے ارتضاء کو گھر وہ ارتضاء کو مسکرانے پر اکسا رہی تھی ماہین نام بھی مطلعے میرا وہ گھرلائی تھی تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی نفرت کا اظہار کر رہی ہو مجھ سے اب تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکاروں گا تو کس نام سے مخاطب کروں تمہیں ماہین کے ہاتھ کو اپنی گریپ میں لیتا وہ سختی سے بولا تھا بلکل بھی نہیں ہاتھ چھوڑے میرا نہیں چھوڑوں گا کیا کر لوگی جبڑے بھینچے وہ اسے پوچھنے لگا جو شخص اپنی بہن کی عزت کرنا نہ جانتا ہو وہ میری کیا خاک عزت کرے گا یہ ہے میری آپ سے نفرت کرنے کی سب سے بڑی وجہ تمہارے ساتھ کیا ہے کبھی ماہین کے جواب پر وہ لٹا اسے سوال پوچھ گیا جو شخص اپنی بہن کو سرے بازار تھپڑ مار سکتا ہے تو سوچیں بیوی کے ساتھ کیا کرے گا یہ سوچ سوچ کر مجھے نفرت ہوتی ہے اسے آئینہ دکھاتی ہوئی وہ اپنے اور ارتضاء کے رشتے کو قبول کر گئی تھی تم نہیں جانتی اس سب کی وجہ ماہین کے ہاتھ کو رہا کرتا وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا تھا جاننا بھی نہیں چاہتی کار کا فرنڈ ڈور کھولتی وہ بینہ ارتضاء کو دیکھے گاڑی سے اتر گئی تھی سنو ایک عجیب احساس کو محسوس کرتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکی تھی ہو سکے تو اس واقعوں کو بھول کر مجھے دیکھنا شاید مجھ میں کوئی اچھائی مل جائے تمہیں ارتضاء کی بات پر وہ تنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی گردن موڑ کر ارتضاء کو دیکھ گئی تھی کوشش تمسکر سے ارتضاء کی طرف دیکھ کر وہ واپس گردن موڑ گئی کوشش تو ضرور کروں گے ارتضاء شاہ تمہیں اچھائی ڈھونڈنے کی آخر کو میرے بابا نے تمہیں میرے لیے جو چنا ہے کچھ سوچ کر ہی چنا ہوگا نا تمہیں سنجید کی سے سوچتی ہو وہ وہاں پر رکی نہیں تھی ماہین کو جاتے دیکھ کر وہ بھی گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا پلیز سر آپ ہسپیٹل آ جائیں ازہان کو میڈیسن ریاکٹ کر گئی ہے جس سے اس کے بلڈ میں الرجی ہو گئی ہے وہ کسی اور سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہا بزید ہے کہ آپ ہی اسے انجیکشن دیں گے ورنہ نہیں اسے جی بھر کر ازہان کی حرکت پر غصہ آیا تھا آپ کوشش تو کریں سر ہم نے پوری کوشش کی ہے وہ نہیں مان رہا میں آ رہا ہوں ڈاکٹر کے لہجے میں تھکان محسوس کرتا وہ گاڑی ہسپیٹل کی طرف موڑ چکا تھا کب بکا لائے گی تمہیں ازہان انجیکشن دینے کے بعد ازہان کو پور سپون ہوتے دیکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ارتضا نے فکر مندانہ انداز میں استفسار کیا تھا جبکہ وہ ارتضا کی بات پر مبھم سا مسکر آیا تھا ہو تم سترہ سال کے اور یہ زد اتنی بڑی ازہان کی ناک کو دباتا ہوا وہ چار سال پہلے والے ازہان کو سوچ کر افسردہ ہوا تھا کیوں ڈاکٹر صاحب آپ کے گھڑنے ٹکواد یہ نا اس لڑکے نے اپنے انداز میں وہ ارتضا کو اپنی جان سے زیادہ عزیز لگا تھا جی ڈاکٹر صاحب کے پیشنٹ صاحب میں بہت ڈر گیا تھا اگر ریاکشن بڑھ جاتا تو تو تمہاری جان بھی جا سکتی تھی چھت پر نگاہ ٹکائے ازہان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نام ہوئے ازہان وعدہ کرو اپنے ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ ایسی زد نہیں کرو گے بجائے کسی جواب کہ وہ فقط شرارت سے مسکر آیا تھا میں آپ کو وعدہ دینے کے لئے تیار ہوں پہلے آپ بھی مجھے ایک وعدہ دیں بلکہ جھپکتا ہوا وہ ارتضا کو اپنے قریب رکھے ہاتھ کو محسوس کرتا وہ ان پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتا ارتضا اس کے موں سے وعدے کا سن کر حیران ہوا تھا میری سرجری آپ کریں ورنہ میں کسی اور ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ نہیں کرواؤں گا زدی لہجے میں کہتا ہوا وہ بزد ہو کر ارتضا کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھا تھا یہ جانتے ہوئے تم جس حال میں ہو میری وجہ سے ہو پھر بھی ازہان کی زدہ ہمیشہ ہی اسے تکلیف پہنچاتی تھی میں یہ بھی تو جانتا ہوں اس حادثے کے بعد مجھے دو بابا مل گئے ہیں ایک بابا وہ جنہیں اپنی شہرت عزیز رہی اور دوسرا وہ جو ہر وقت میری فکر میں رہتا ہے خود کو قصور وار مان کر ارتضا کا ہاتھ اب بھی اس کی گریف میں تھا مجھے تو اندھیرے بہت پسند ہیں کھوکلی ہسی ہستا ہوا وہ ارتضا کو حوصلہ دینے کی غرص سے بولا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم سچ میں میرے بیٹے جیسے ہو ازہان اور میں ایک ہونے کی وجہ سے تمہیں تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا یہ میں اچھے سے جانتا ہوں ازہان جو کچھ بھی ہوا اس میں خدا کی مسئلحت تھی لیکن اگر میں احتیاط کرتا تو شاید تم نابینا نہ ہوتے آج آنکھیں ہونے کے باوجود تم دنیا کی خوبصورتی دیکھنے سے محتاج نہ رہتے اب کی بار ارتضا کی آنکھیں نم ہوئی میں محتاج نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب اور آپ کے رہتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں پورے اعتمادی سے کہتا ہوا ارتضا کے چہرے کو وہ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا تھا آپ وعدہ دیں اور آپ وعدہ کریں کہ آپ ہی میری سرجری کریں گے ازہان کے پوچھنے پر اس میں کرب سے آنکھیں میچی تھیں آپ جلدی سے وعدہ دیں پھر میری جلدی سے سرجری کریں تاکہ میں آپ کی ماہین اور اپنی نیو ممہ کو دیکھ سکوں پھر میں آپ دونوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ہنیمون پر بھی تو جاؤں گا آپ مسکرہ رہے ہیں نا شرارت سے کہتا ہوا وہ ارتضا کی مسکراہت سے پھیلے لبوں کو چھو کر محسوس کرتا ہوا چہکا تھا وعدہ ازہان کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا ہوا وہ ان پر لب رکھ کر وعدہ کر چکا تھا جسے اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا ازہان کی خاطر ویسے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب جی پوچھیں پیشنٹ صاحب اسی کے انداز میں وہ تجسس سے پوچھ رہا تھا یہ جو ڈاکٹر ہیر ہیں کیسی دیکھتی ہیں مطلب خوبصورت ہیں کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کرتا وہ سرگوشی میں پوچھنے لگا کیوں بھویں سکیر کر ارتضا نے اسے گھورا تھا جس کے چہرے پر شرارت کا نام و نشان نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں نا اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر خوبصورت ہیں تو میں ان سے انجیکشن لے لوں گا ورنہ دور کھلنے کی آواز پر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو بیٹھا جبکہ ارتضا اندر آتی ہیر کو دیکھ کر ازہان کے چپ ہونے پر بھیران ہوا تھا اب تو سامنے ہی ہیں وہ آپ کے اب تو بتا دیں دیکھ کر بتا دیں پھر سے سرگوشی کرتا ہوا وہ بزید ہوا پوچھ کر بتاؤں ان سے ویسے تمہیں کیسے پتا کہ ڈاکٹر ہیر آئی ہیں حیران کیسے ازہان سے پوچھتا ہوا وہ ازہان کو لب دباتے دیکھ کر مسکر آیا تھا چار سال کا تجربہ ہے ڈاکٹر صاحب قدموں کی چاپ سن کر پہچان جاتا ہوں اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے اس وقت وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں رازدارانہ انداز میں بتاتا ہوا وہ اپنی عبرو ریز کرتا ہوا بولا تھا ارتضا حیران ہوا تھا ہیر کو مسکر آتے ہوئے دیکھ کر ہیر کو مسکر آتے ہوئے دیکھ کر خود کی طرف متوجہ پا کر ارتضا کی مسکرات سمٹ گئی کیوں لگا نہ جھٹکا ڈاکٹر صاحب اب زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ہیر کو ورنہ ماہین کے ساتھ بے وفائی کہلائی گی آپ کی یہ بات بڑے بوڑوں کی طرح بولتا ہوا لب دبائی مسکر آ رہا تھا ڈاکٹر ہیر یہ ازہان کی میڈیکل فائل ہے اس میں سب ڈیٹیل ہے ازہان کو کس چیز سے الرجی ہے اور کون سی میڈیسن اسے ریاق کرتی ہیں اچھے سے پڑھ لیجے گا جب تک میں شادی سے فری نہیں ہو جاتا ہوں تب تک ازہان کی تمام ترزیمہ داریاں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اپنے مقصود انداز میں ہیر کو فائل پکڑاتا ہوا ازہان کو دیکھ کر افسردہ ہوا بچے سے شادی کریں پر انہیں مطلب میری نیو ممہ کو مجھ سے ملوانے ضرور لائیے گا ضرور میرے بچے سنجیدہ کھڑی ہیر پر نظر ڈالتا وہ وہاں سے چلا گیا ارتضاء کو جاتے دیکھ کر ازہان کی طرف بڑھی تھی وہ کب سے ساتھ ہو ڈاکٹر ارتضاء کے نورمل انداز میں وہ پوچھتی بھی مسکرائی تھی چار سال سے عام سے انداز میں جواب دیتا وہ آنکے بند کر گیا بہت اچھے سے جانتے ہو ڈاکٹر ارتضاء کو نہ جانے وہ اس سے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب پہلی کی مانند ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا انہیں اور میں تو بالکل نہیں اپنی اندھیر زدہ آنکے بند کیے وہ اسے کچھ بھی بتانے سے انکاری تھا تمہاری سرجری میں ڈاکٹر ارتضاء سے ایسی کون سی کوتاہی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہسپتال سے ریزائن کر دیا تھا ازہان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر اپنا سامولی خاموشی سے وہ ازہان کی ریپورٹ فائل پڑھنے لگی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں خاموش بیٹی ماہین کو چھیڑنے کی گھر سے حیاء بولی تھی ماہین جو سب سے ڈانٹ کھانے کے بعد اپنے روم میں خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی تھی شاہ حویلی سے آتے اسے ماہین کے گھر آنے کی خبر ملی تھی مارے تجسس کے ماہین کے روم میں آتی ہوئی حیاء مسکر آ رہی تھی ملاقات نہیں کرنے گئی تھی مگر اچانک ہی ملاقات ہو گئی ماہین کے جواب کی اسے ذرا بھی امید نہیں تھی اچھا پھر کیا بات ہوئی آپ دونوں کی بیٹھ پر بیٹھتی وہ پرجوش ہوئی تھی یہ باتیں چھوڑو شاپنگ پر کب چلنے کا ارادہ ہے سہولت سے وہ بات بدل گئی کل صبح ماہین کی پیشانی پر لگے چھوٹے سے نشان کو دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئی حیاء اسے اس طرح خاموش دے کر ماہین نے اسے پکارا تھا آپ بتانا نہیں چاہتی تو میں فورس نہیں کروں گی آپ کو مسنوی مسکرات سجائے وہ ماہین کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی آپ رو کیوں رہی ہیں تم سے دور ہو جاؤں گی نا کچھ دنوں میں اس لیے ماہین کے زانوں پر سر رکھتی حیاء کی پلکیں بھی نم ہوئیں پہلی بات یہ کہ یہ دوری کچھ مہینوں کی ہے کیونکہ میں آپ کی دیورانی بن کر آپ کے پاس آ جاؤں گی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کی شخصیت میں سہر ہی اتنا ہے اوپر سے ہیں بھی بہت کیرنگ آپ کو اداس دیکھی نہیں سکیں گے اور بس پھر آپ کو اپنے آپ میں مصروف رکھیں گے پوری دنیا سے غافل کر کے رکھ دیں گے حیاء کو خاموشی سے وہ سن رہی تھی یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں احرار بھائی نہیں آ پائیں گے شادی میں جب بھی تو نرجس آپ کی اداس اداس پھر رہی ہیں ماہین کا اس بات پر بھی کوئی ریاکشن نہ پا کر وہ سیدھی اور بیٹھی تھی کیا ہوا ہے گمسم بیٹھی ہوئی ماہین کو دیکھ کر اسے اختہت سی محسوس ہوئی تھی کچھ نہیں ہیا مجھے آرام کرنا ہے پھر بات کروں گی تم سے کشن پر سر رکھ کر وہ لیٹتی ہوئی آنکھیں بند کر گئے ماہین کو دیکھ کر اس کے برابر میں خود بھی لیٹتی ہوئی خود پر ماہین کی نظریں جمعی دیکھ کر ڈھٹائی سے مسکرائی تھی اسے اس طرح مسکراتے دیکھ کر اپنی آنکھیں واپس سے وہ بند کر گئی جب سے وہ آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا بلاکر اپنے دکھتے سر کو پکڑ کر شاور کی گھر سے وہ باتھروم میں بند ہوا تھا ایک گھنٹے سے مسلسل شاور لینے کے بعد وہ کہیں جا کر تھوڑا پرسکون ہوا تھا اپنی سیاہ سرک آنکھوں کو دیکھ کر وہ پھیکا سا مسکرائی تھا حیدر شاہ کمزور نہیں ہے اور نہ ہی کبھی کمزور پڑ سکتا ہے بالوں کو سیٹ کرتا وہ گری کلر کا سوٹ پینے آم روٹین کی طرح وہ تیار ہوا تھا دور نوب پر ہتھ رکھتے ہوئے وہ حوصلہ جمع کرتا کمرے سے باہر نکلتا وہ سیدھا کچن کی سمت بڑا تھا جہاں پر شاہدہ بیگم کے ساتھ رائیما بھی موجود تھی